اسرائیل پر داگے گئے کئی راکٹ تیل عویب کو ٹارگٹ کیا حماس نے ایک بار پھر سے ڈیفنس سسٹم سے حملے نا تھام کر دیئے اسرائیل نے آئرن ڈوم نے ہوا میں وہ راکٹ گرا دیئے مار گرا دیئے یہ دیکھئے یہ آئرن ڈوم کیسے ہوا میں ہی اس پورے حماس سے آنے والے راکٹ کے حملے کو بیکار کر رہا ہے یہ اس کی تصویر ہے اور اسرائیلی سینہ کے ٹینک پر حملہ کیا گیا ہے ٹینک پر اندھا دندھ فائرنگ کا ویڈیو سامنے آیا ہے حملے میں آئی ڈی ایف کے ٹینک کو نقصان پہنچا ہے اسرائیلی سینہ کے ٹینک پر حملہ کیا گیا اور ٹینک پر اندھا دندھ فائرنگ کی گئی یہ ٹینک پر جو فائرنگ کی گئی اس کے بعد کا ویڈیو اب دیکھیں فائرنگ کا ہی ویڈیو ہے یہ تو بلکہ اور حملے میں آئی ڈی ایف کے ٹینک کو نقصان پہنچا اس کی تصویریں ہیں اور آئی ڈی ایف سینکو کو ٹارگٹ کر رہا ہے یہ کہا ہے آئی ڈی ایف سینکو کو ٹارگٹ کر رہا ہے حماس آئی ڈی ایف پر گرینٹ سے حملے کا ویڈیو سامنے آیا ہے اسریلی سینکو کا ٹھکانہ حماس نے گرینٹ سے اڑا دیا یعنی یہ تصویریں آپ بتا رہی ہیں کہ گازہ میں آمنے سامنے کی جنگ شروع ہو چکی ہے جس طرح سے حماس کے لڑاکے بھی آپ سامنے آ کر وار کر رہے ہیں آر پی جی یوز کر رہے ہیں گرینٹ یوز کر رہے ہیں گن فائٹ میں وہ جس طرح سے انوالب ہو رہے ہیں یعنی اسریل نے اب حماس کے دروازے پر دستک دے دی ہے اور یہ گن فائٹ جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں یہ جس طرح کے وزول سامنے آ رہے ہیں یہ سرنگ والی جو وار فیر جس کی بات ابھی منیش کر رہے ہیں وہ کبھی بھی سٹارٹ ہو سکی ہے یا آلیڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اسی بیچ گازہ بورڈر کے پاس آئی ڈی ایف پر حملہ کیا گیا آئیز رہا بگ وال پر اس بارے میں اور دکھاتے ہیں آپ کو اسریل کا گراؤنڈ آپریشن حماس کا پلٹ وار دیجئے ویجے مجھے یہاں پر دیکھئے اسریلی سینکوں کو بورڈر پر روکنے کی کوشش کر رہا ہے حماس ٹینکوں کو آگے سے بڑھنے سے روک رہے ہیں حماس کے لڑاکے غازہ میں داخل ہو رہے آئی ڈی ایف کے سینکوں پر حملہ کیا گیا اسریل کے کسو فیم علاقے میں یہ حملہ کیا گیا ہے جنرل ماتل جو میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ویجولز ہیں یا جو فٹیجز آ رہی ہیں کہ حماس کے لڑاکے اب غازہ سٹی میں سامنے آ رہے ہیں بلٹ اپ ایریاز مجسطرہ سے وہ حملہ کر رہے ہیں کیا یہ گراؤنڈ آپریشن اب اپنے فائنل سٹیج میں پہنچ گیا ہے جہاں آمنے سامنے کی وہ گن فائٹ ہوگی فائل ٹیکن بلٹ اپ ایریاز ہے بہت کمپلیکس اور ایک طریقہ ہوتا ہے یہ اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بات بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرنٹ پار کیا انہوں نے حملہ کیا اس پہ فائر کیا ایک ٹینک کے اوپر اچھے سے اچھے ہاتھیار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ تو ان کا ہے انہوں نے آخری کریں جتنی بار وہ خواس کا آتنگ کی اپنے بل میں سے باہر نکلے گا وہ مارا جائے گا کیونکہ ان کو آج اب ان کے پاس کریکٹ انٹیلیجنس ہے ان کے بل کھائیں بلوں کے مو کھائیں اور وہ اس بات کا انتظار کریں گے پورا انہوں نے آئیسولیٹ کر دیا ہے پورا اس کے اوپر دھماو بٹھا دیا ہے اور اب دیویل پھورس اگر دی 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 اور جب وہ باہر آئے گا وہ پاکھائے گا یہ یہ ٹیکنیک لہے گی اور یہ بہت ٹائم کچومنگ ہونے والا ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اجریل نے بڑی اچھی پلاننگ کے سہت اپنی سٹرائیڈجی کے تحت اس کو ایکزیکیوٹ کیا ہے اور وہ ہماس کی گردن تک پہنچ گئے اور وہ کبھی بھی باہر نکلیں گے تو ان کو دبوچ لیا جائے گا